اسلام علیکم فرنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیس اس ماریم محمد صابر اور آج کی سٹوری کے جو ٹائٹن ہے وہ ہے میرہ پہلا روزہ یہ سٹوری ایک چھوٹے بچے کی ہے جس کی روزہ خوشائی کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ سٹوری جو ہے وہ مثلا رائٹر جو ہے ان کے غلام حسین میمن ہے تو بلا ٹائم اس کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں ابھی پندر دن باقی تھے امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی روز گھر کے کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی ہم ہر سال یہ دیکھا کر دیتے ہیں امی کہتی ہے کہ یہ مبارک مہینہ مہمان بنگر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اب بے شمار فضیلنتوں اور فرقتوں کا توفہ لاتا ہے ساتھ چونکہ رمضان کی آمنت سے قبل ہی امی امی سے کہہ چکا تھا کہ مجھے اس بار روزہ سرور رکھوائیے گا پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر کم ہے جرہ بڑی ہو جاؤ پھر رکھوئے نہ مگر میرا اسرار دے کر انہوں نے ہامی پھیڑی رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کے سوشی دیکھنے کے قابل تھے خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہارے دیکھنے کو مل رہی ہیں سب گھر والوں نے ایک دستر کو رمضان کے مہینے کی مبارک بات دی امی نے پیار بھری نصروں سے مجھے دیکھا اور کہا جب چھٹا روزہ ہوگا تو تم اپنا پہلا روزہ رکھ لینا اس روز ہم تمہاری روزہ خوشائی کریں گے امی کل کیوں نہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے پیار سمیسر پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا بیٹا روزہ خوشائی کی تیاری اور مہمانوں کو دعوت دینے میں کچھ وقت تو نہیں گا آخر وہ دن آ ہی گیا سہری میں سہری تو میں روز ہی کرتا تھا مگر آتھ کی سہری کا خاص احتمام تھا سب گھر والے مجھے کھلانے کھلانے پر سور دی رہے تھے اب وہ پریشان تھے کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے اتنی دیر میں ازانیں فجر ہوئی اور ہم مسجد کی طرف چل دیئے واپس آکے سب نے دلاوت قرآن پاپ کی بعد میں ابو نے علیدہ سے دلاوت اور ترجمہ سنا کر ہم سمجھایا کچھ دیل پار سب دوبارہ اپنی نین پوری کرنے کیلئے لیٹ گئے صبح ابو کے دفتر کی چھٹکی تھی میری آنکھ کھلی تو امی اور باجی گھر کے کاموں میں لگی ہوئے تھی امی نے شبکن بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہیں وہی کہا کہ جاؤ سو جاؤ میں سوہر کے وقت میں جگہ دنڈی مگر میری نین تو پوری ہو چکی تھی اس لیے میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا میں امی اور باجی کو دیکھنے لگا کہ وہ کس شوق سے مہمالوں کے لیے احتمام کرنے میں مصروف تھی دوپہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا مگر میں نے روزہ روزہ کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی روزہ کے تصور سے ہی مینا دل بہت خوش تھا نماز تصور کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن کا موقع منا اس کے بعد میں ہمدرد نونے حال لے کر نظامین اور کہانیاں پڑھنے لگ امی اور باجی باورچی خانے میں افتار کی تیاریاں میں مصروف ہو گئے اثر سے کچھ دیر پہلے پیاس نے پریشان کیا مگر اس وقت ٹی وی پر روزہ کی فضیلت پر بیان سن رہا تھا اثر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں صافہ ہوا اس وقت امی اور باجی ہاں ساری اس وقت امی اور باجی خانے میں کام سے فارس ہو چکی تھی انہوں نے مجھے بسر پر لٹھایا لٹھا کر میرے سر اپنی گودھ میں رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھینے لگی روزہ افتار کا وقت قریب آ رہا تھا میرا دل خوش خوش تھا پہنا روزہ مکرمن ہونے والا تھا کچھ مہمان آ چکے تھے اور کچھ باقی مہمانوں کی آمن جاری تھی آسان مغرب کے ساتھ تھی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھولنے کی دعا پڑی اور کھجور اور پانی سے روزہ افتار کیا اس کے بعد شربت پھلی اور شموسے کھانے کے بعد نماز پڑی روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی اس سے میرا شوق اور ان پر اس نے میرا شوق اور بڑھا دیا تھا میں نے باقی روزے رکھنے کا عظم کر لیا کیونکہ اب میں اپنے اندر روزے رکھنے کی اہمیت محسوس کر رہا تھا سب عزیزوں اور گھر والوں نے مجھے مبارک بات اور تحفیے بھی دئیے کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ہم نماز عشاء اور ترابی کے لیے محسیت کی طرف روان آنگوں تو یہاں تک سٹوری ختم ہو دی ہے سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکراب جروع کیجئے کا مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ سٹوری کیسی لگی ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے تاہیی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھینکیو ٹیک کیر بابائی